موٹر وے ایم 3 فیض پورتہ ننکانہ تک بند کر دی گئی جبکہ موٹر وے ایم 4 کو حد نگاہ بہتر ہونے پر ٹرافیک کے لیے کھول دیا گیا خودشتہ رات دھون کے باعث موٹر وے بند کیا گیا تھا ڈی پی 122 سے ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں لیگی امیدوار کامیاب ایوب گادی کو خاور شیر گادی فردوس ہو 88 ووٹوں سے بتری مل گئے فام انچاز جاری کر دیا گیا آٹھ پروری کے نتائج میں آزاد امیدوار خاور شیر گادی کامیاب ہوئے تھے توبا ٹیک سنگ کے انہیں 106 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی بھی لیگی امیدوار کی جیت کو شکست میں نہ بدل سکی جنید انوار چودری کی کامیابی برقرار مزید 1.500 ووٹوں کا اضافہ ہو گیا مخالف امیدوار خالد نواز صدراج نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی پی پی 121 سے ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں مسلم لیگ نون کی امیدوار امجد علی جاوید کی کامیابی برقرار ریٹرننگ آفیسر نے فام انچاز جاری کر دیا پی پی چورانوے میں ووٹ کم ہوئے لیکن جیت برقرار مصرد بوٹوں کی دوبارہ گنتی سے تیمور لالی کی بطری 799 سے کم ہو کر 782 ہو گئی فام انچاز جاری حیدر امتیاز لالی نے ریٹرننگ آفیسر پر رشوت لے کر نتائج تبدیل کرنے کا الزام لگا دیا چنیوٹ کے پی 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 پچانوے سے ہارنے والے امیدوار کا بھی عدالت جانے کا اعلان میاں شوکر تہیم نے الزام آئیت کیا کہ فام 45 اور 47 کے نتائج میں فرق ہے ریچ ریکنگ کے لیے درخواست نہیں لی جا رہی عام انتخابات کا پر امن انعقاد نگران پنجاب حکومت اداروں کی شکر گزار وزیراعلا محسن نقبی کی زیر صدارت کابینا اجلاس پولیس انتظامیاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کابینا نے طلبہ و طالبات کے لیے بلا سود آسان ایک ساتھ پر دس ہزار الیکٹرک بائکس دینے کی منظوری دے دی فنجاب شریٹی کمیشن کی اپلیٹ کمیٹی تشکیل بزنس فیسلیٹیشن سینٹر کے لیے فنجز کے اجرا کی بھی منظوری چاک گھنٹا گھر کے آٹھ بازاروں میں جدید بجلی سسٹم بچھانے کا منصوبہ نیجی فرم نے فیسکو کو فیزیبیلٹی ریپورٹ فراہم کر دی آٹھ بازاروں میں جدید منصوبے پر 80 کروڑ روپے خرچ ہوں گے تمام بزاروں میں انڈرگراؤنڈ سسٹم بچھانے کا نقشہ بھی تیار کر لیا گیا فیسل آباد کی کئی کالونیوں کو ساف پانی کی فراہمی کا منصوبہ تاخیر کا شکار پیپلز کالونی مدینہ ٹاؤن سرفراز کالونی سید کالونی کے دو لاکھ شہری پریشان واسا آر جانگا کتابوں سے منصوبہ 6 سے 9 فروری تک مکمل ہونا تھا جوبہ کے شہریوں کو پینے کا ساف پانی فراہم کرنے والی پائپلائن جھنگ کے علاقے مانچ سلطان کے قریب سلکی توہسی کے دوران پھٹ گئی شہریوں کو پانی کے حصول میں مشکلات کر سامنا 80 کے 9 قسم کے صرف غیر میاری کرا جیف ڈرگ کنٹرول پنجاب نے الٹ جاری کر دیا آر فین ڈیوی ڈال وارڈوال ٹیکسول ڈی ایم ٹیکسول ڈی ایکس اور دیگر سیرپ مارکٹ سے اٹھانے کی ہدا ہے جھنگ بھگر روڈ کی تعمیر و تونسی کا کام لٹک گیا صرف پانچ کلومیٹر لمبی بھگر روڈ دو سال سے زیرے تعمیر کبھی تجاوزات تو کبھی فیسکو تنسیبات مسائل سلکی تونسی کے سبب بجلے کے کھمبے آڑ آنے لگے برساتی نالے کی تعمیر اور ٹف ٹائل کا کام بھی سوس روی کا شکان شہریوں کا انتظامیہ سے سڑک کی تعمیر جلد مکمل کرنے کا مطالبہ رش زیادہ مگر سٹانف کم فیصل آباد میں ٹیکس کیسز میں اربوں روپے کی ریکاوریاں نہ ہو سکی ایف بی آر کے کمیشنر اپیل زون کے پاس زیرے التواہ کیسز کی تعداد پانچ سو سے تجاوز کر گئے ایک ارب روپے سے زائد کی ٹیکس ریکاوری لٹک گئے کپاس کی پیداوار میں پنجاب سندھ سے بھی آگے نکل گیا پنجاب حکومت کی بہترین حکمت امری سے پیداوار 42 لاکھ بیلز تجھا پہنچی فیصل آباد ٹوبا اور جھنگ میں بھی ایک لاکھ سے زائد بیلز کا ریکاورڈ پیداوار جنیورسٹی آف سنٹرل پنجاب فیصل آباد کیمپس میں انویٹیو ایکسپو طلبہ نے سٹانٹ اپ اور بزنس آئیڈیاز کے پروجیکٹس پیش کیے طلبہ نے کٹی ہوئی سبزیاں بیچنے کا بھی آئیڈیا پیش کیا جہمین پاور لومز آنرز اسوسییشن وحید خالد رامے کی خصوصی شرکت فیصل آباد میں دارے ارکم سکول ملٹ ٹاؤن کیمپس میں سپورٹس گالا کرکٹ فریس گھوڑ سواری اور دیگر کھیلوں کے مقابلے طلبہ کی بڑی تعداد نے حصہ لیا دارے ارکم سکول کے ڈیریکٹر احسان یوسف نے خصوصی شرکت کی طلبہ نے سپورٹس گالا کے اقدام گسر رہا چائنیز کنفیشن سینٹر زریج یونیورسٹی میں چائنیز سپرنگ فیسٹیول منعقید چین سے دین کنفیشن انسٹیٹیوٹ پروفیسر زوشنگ مینگ کی ویڈیو لنک سے شرکت وائس ٹانسٹر ڈاکٹر اقرار احمد ڈیریکٹر کنفیشن انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر زہیر احمد زہیر ٹرینر عمر سعید قادری ڈاکٹر جلال عارف دیگر فیکلٹی اور طلبہ شرک ہوئے فیسٹیول میں چائنیز پروپومنس بھی پیش کی گئے اور فیصل آباد ریجن میں مطلع صاف درجہ حرارت میں بہتری آنے لگی محکمہ موسمیات نے دن کے آقات میں موسم سرد اور خوشک رہنے کی پیشگوئی کر دیا آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران بارش کا امکان مسترد کر دیا